کشمیر ہمارا ہے اہد یہ تم سے کرتے ہیں اعلان ہمارا ہے پاکستان کی شہرک ہے کشمیر ہمارا ہے اہد یہ تم سے کرتے ہیں اعلان ہمارا ہے پاکستان کی شہرک ہے کشمیر ہمارا ہے کلمے کی بنیاد پہ تم سے اپنا رشتہ ہے ایک معبود ہے ایک نبی ہے ایک ہی رستہ ہے یوم میں یکچہتی کشمیر پر پاکستان اور ازاد کشمیر کے شہریوں کی مشترکہ ریلی انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے ریلی کی قیادت ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر حرم شہزاد ایم پی اے سلیم سرور جوڑا ایم پی اے میاں اختر حیات ایم پی اے چودری ارشد اور ڈپٹی کمیشنر بھمبر سردار حالد محمود نے کی ریلی میں مختلی شعبہ ہے زندگی کے افراد اور طلبہ بھی شریک تھے پاکستان اور ازاد کشمیر کے قومی ترانے بھی بجائے گئے موسیقی ریلی کے شرکہ نے بھارت کے حلاف زبردست نعرے بازی کی اس موقع پر مقررین نے حطاب کرتے ہوئے کہا جو ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے اس پر کوئی کمی نہیں آئی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے وزیر آدم پاکستان عمران خان نے کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ قومی عالم میں پیش کیا ہے آج سے پہلے کسی نہیں نہیں کیا کہ یہ صرف پانچ پروری کی بات نہیں جب سے یہ ظلم انڈیا نے چھ ماہ سے کیا ہے ہر پاکستانی چاہے بچہ ہو چاہے پھرگ ہو چاہے بڑا ہو ہر دن ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور یوں نے چیتی ہر دن مناتے ہیں اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر حرم شہزاد نے ہتاب کرتے ہوئے کہا پانچ پیوری کو میں یہی کھڑا تقریب کر رہا تھا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود تھے ایک سال ہو گیا آج پھر پانچ پیوری ہے کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں پچھلے سال پانچ شہدی سے لے کر اس سال پانچ شہدی سے دو بڑی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ایک بڑی ڈیویلپنٹ تو یہ کہ انڈیا میں مودی سرکار آر ایس ایس کے پیروکار اور انتہا پسند ہندووں نے مدبوغہ کشمیر نے اپنی جو ظلم و ستم کی تعریف تھی اس کو پیچھے رکھتے ہوئے مزید ظلم و ستم بڑھا دیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر بھمبر سردار حالد محمود نے ہتاب کرتے ہوئے کہا اور وہ ایم مسئلہ ہمارا جس کو ہم مسئلہ کشمیر کہتے ہیں اس پہ ہمیں دوبارہ سے سوچنے کا موقع ملتا ہے اور مجھے آج خوشی ہوئی کہ موزیس ممبران اسمبلی پنجام وہ اس انتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں اب کچھ اور طرح سے سوچنا پڑے گا میں آپ کی تبدیلی سوچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں رپورٹ شوے بکرم جی این ای نیوز گجرات